التحصیل تحصیل کس کو کہتے ہیں اس کو اسلے مسئلہ بھی کہتے ہیں التحصیل اسے اسلے مسئلہ بھی کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیں ایک عورت مر گئی اس کا ہے شوہر اور اس کی ہے سگی بہن شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو سگی بہن کو ایک بٹا دو اس کو کہتے ہیں مسئلہ اس کو مسئلہ کہتے ہیں یعنی ایک آدمی مر گیا اس کی جائداد کو اس کے وارسین میں باٹنا ہے ایک مردہ شخص ہے مرا ہوا اس کی جائداد ہے اس کے وارسین ہے اس کی جائداد کو وارسین میں باٹنا ہے اس کو ایک مسئلہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے اسلے مسئلہ کیا ہے یہ تو مسئلہ ہو گیا اسلے مسئلہ کیا ہے اسلے مسئلہ تو یہاں پہ آپ غور کریں کہ معیت عورت ہے اس کی جائداد میں سے آدھا پائے گا شوہر اور آدھا پائے گی اس کی بہن تو ہم اس کی جائداد کے کتنے حصے کریں کی اس کو اس کے حق کے مطابق دے سکیں اور اس کو بھی اس کے حق کے مطابق دے سکیں تو ہم اس کی جائداد کے کتنے حصے کر دیں کی ان حصوں میں سے ایک ایک حصہ ان کو دے دیں تو کتنا حصہ کرنا ہوگا دو اگر ہم دو حصے کر دیں تو ایک شوہر کو اور ایک اس کی سگی بہن کو دے سکتے تو گویا کہ آدھا اس کو ملا اور آدھا اس کو ملا دو تھا کل تو اس کو آدھا ملنا چاہیے تو کتنا ملے گا ایک اور اس کو آدھا یعنی کتنا ایک تو اسی کو کہتے ہیں اسلے مسئلہ اسی کو اسلے مسئلہ کہتے ہیں یہ تاسیل اسی کو اسلے مسئلہ کہتے ہیں ایک اور مثال دیکھیں آپ ایک آدمی مر گیا مائیت مرد ہے تین بیٹے ہیں یہاں تین بیٹے ہیں تینوں کو برابر برابر ملے گا تو اس کی جائدات کے ہم کتنی حصے کریں کہ ہر بیٹے کو ایک ایک اٹھا کے دے سکیں کتنا حصہ کریں گے تین تو اسی تین کو کہتے ہیں اسلے مسئلہ سمجھ رہے تو اسلے مسئلہ سمجھ میں آ عام فہم انداز میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مائیت کی جو جائداد ہے اس کے اتنے حصے کر دیا جائیں کہ اس کے جو وارسین ہیں ان کو ان کے حقوق کے مطابق ان حصوں میں سے اٹھا اٹھا کے دیا جا سکے اس کو اسلے مسئلہ کرتے ہیں اس کی جو ٹیکنیکل تعریف ہے کتابوں میں جو لکھی جاتی ہے اس کو بھی دیکھ لیں یہ تو عام فہم انداز میں میں نے آپ کو بتایا لیکن اسلے مسئلہ کی ٹیکنیکل تعریف جو کتابوں میں لکھی جاتی ہے وہ کیا ہے اسلے مسئلہ کی تعریف یہ اس کی تعریف ہے اسلے مسئلہ کی وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے اسحاب الفروز کے حصے بغیر کسر کے نکالے جا سکے یہ ٹیکنیکل تعریف ہے میں نے موٹے لفظوں میں آپ کو بتا دیا اسلے مسئلہ کس کو کہتے ہیں اب اس کی جو اصل تعریف ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں اس میں دیکھیں یہ ہے نا وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد چھوٹے سے چھوٹا عدد یہ دیکھیں آپ اس کو ہم نے Satu ڈنڈڈڈڈڈہ تھا یہ دو تھا نا یہاں پہ دو کے بجائے ہم چار رکھ دیں چار ٹکڑے کر دیں دو کے بجائے اگر ہم چار حصے کر دیں زائداد کے چار حصے کر دیں اس کو دو بات تو وہی ہے نا بات وہی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹا عدد اگر بڑے عدد میں جائیں گے تو ابھی بات وہی رہی گے لیکن چھوٹے سے چھوٹا عدد یہ واضح ہوا چھوٹے سے چھوٹا عدد یعنی ہم کو چھوٹے سے چھوٹا عدد تلاش کرنا ہے اگر ہم نے بڑا عدد تلاش کیا تو بھی بات وہی رہ گی لیکن بلا وجہ حساب بڑھ جائے گا اس لئے چھوٹے سے چھوٹا عدد تلاش کرنا دوسری بات یہاں پہ کیا ہے جس سے اصحاب الفروز کے حصے بغیر قصر کے بغیر قصر کی نکالے جاسکتا اس کی تعریف میں پہلی چیز دھیان دے چھوٹے سے چھوٹا عدد دوسری چیز بغیر قصر کے یعنی ان کے جو حصے نکالے جائیں وہ بغیر قصر کے یہ دیکھئے ایک یہ مکمل عدد ہے قصر نہیں ہے ان کے جو اصل حقوق ہیں وہ قصر میں لکھے ہوئے ہیں تو اصلے مسئلے کے ذریعے جو ہم ان کا حصہ نکالتے ہیں وہ قصر میں نہیں بغیر قصر کے یعنی مکمل عدد میں اور اس میں بھی بات وہی رہتی ہے بات وہی رہتی ہے مکمل عدد میں جو ہم حصے نکالتے ہیں تو ایسا نہیں کہ مسئلہ کچھ بدل جاتا ہے بات وہی رہتی ہے جسے میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں جیسے یہ عورتیں روٹی بناتی ہیں نا یہ سمجھ لوں آٹا ہے یہ آٹا ہے اس آٹے کا یہ ایک روٹی بنائی ہے یہ ایک روٹی بنی اس کے دو ٹکڑے کر دیا ہم نے یہ ایک بٹا دو ہو گیا یہ ایک بٹا دو یعنی دو بچے ہیں کسی عورت کے دو بچے ہیں اس نے ایک روٹی بنائی اور پھر روٹی کو توڑ کے آدھا اس کو دیا آدھا اس کو دیا تو مکمل روٹی کسی کو نہیں دیا آدھا توڑ توڑ کے دیا لیکن اگر کیا کرے عورت شروع میں اس آٹے کا دو ٹکڑا کر لیں پھر یہاں پہ اس کا ایک روٹی بنائے اس کی ایک روٹی بنائے تو اب بچے کو ہر بچے کو مکمل روٹی ملے گی لیکن اتنا ہی ملے گا کم زیادہ نہیں ہوگا فرق صرف کیا ہے کہ یہاں پہ ٹکڑوں کی شکل میں روٹی دی جارہی تھی یہاں پہ مکمل روٹی دی جارہی ہے وہی ہے یہ بیگیر کسر کے بیگیر کسر کے حصے نکالے جائے یعنی جو حصہ ہم دیں وارسین کو وہ کسر میں نہ ہو مکمل عدد میں ہو تو آپ یہ نہ سمجھئے کہ مکمل عدد میں دینے سے اس سے کچھ فرق پڑ جائے گا بات وہی رہے گی جیسے کہ میں نے مثال سے آپ کو سمجھایا تو یہ ہے اصل مسئلہ کی تعریف وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے اصحاب الفروض کی حصے بیگیر کسر کے نکالے جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی